جیسا کہ آپ سب دوستوں کے علم میں ہے کہ جب یہ الیکشنز کے نقاد کے سلسلے میں سوو موٹو نوٹس لیا گیا اور اس پہ فیصلہ آیا بینچ کا تو اس دن بھی یہ بات ہوئی تھی کہ یہ پیٹیشنز جو ہیں یہ چار اور تین کی ریشو سے یعنی کہ چار ججز کی اکثریت نے ان پیٹیشنز کو ڈسمس فرما دیا تھا باہر کیف اس کے اوپر کچھ نہ کچھ ابحام رہا اور اس ابحام کو دور کر دیا گیا جو کل دو ججز سائبان کا اختلافی فیصلہ آیا انہوں نے اپنے وہ شورٹ آرڈر کی تشریح کر دی اور اس پہ انہوں نے کہا کہ سات رکنی جو بینچ تھا اس نے چار تین کی ریشو سے یہ پیٹیشنز جو ہیں یہ ڈسمس کر دی ہیں تو آج بھی جو پاکستان مسلم لیگ نون پاکستان پیپلز پارٹی اور جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان کے جو وقلاء ہیں جو کے پہلی پروسیڈنگز میں بھی حصہ تھے وہ آج پھر آئے ہیں اور وہ عدالت کے روبرو یہ مدہ اٹھائیں گے کہ اس معاملے کو حل کرنے کے لیے ویسے تو یہ حل طلب معاملہ ہے اس کے کسی فردر تشریح کی انٹرپٹیشن کی ضرورت نہیں ہے اب یہ آیاں ہو گیا ہے کہ جو اوریجنل فیصلہ تھا وہ چار تین کی نسبت سے پیٹیشنز جو تھی وہ مسترد کر دی گئی تھی لیکن جو ابھی بینچ بیٹھا ہے ہماری یہ استعداء ہوگی کہ ادارے کی عزت توقیر اور تقریم اور اس کی آزادانہ حیثیت کو برقرار رکھنے کے لیے فل کوٹ جو ہے وہ بیٹھے اور اس معاملے پہ وہ تشریح کرے ان سب معاملات کی بشمول جو الیکشن کمیشن کے اختیارات ہیں الیکشن کے نقاد کے سلسلے میں اور مفادہ عامہ اور الیکشن کس طرح ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں اور اس میں ظاہر ہے جو دو موزز جج سہبان ہیں جسٹس اجازو لحسن صاحب اور جسٹس مظاہر علی اکبر نکوی انہوں نے کیونکہ رضا کرانا طور پہ بوجو ریکیوز کر لیا تھا انہوں نے اپنے آپ کو الگ کر لیا تھا تو ہماری یہ چیف جسٹس پاکستان سے التجا ہوگی اور عدالت سے یہ التجا ہے کہ اس معاملے کو اب یہ وقت ہے ہم تو پچھلے ایک سال سے کہہ رہے ہیں کہ جو اہم قومی اور خاص طور پہ جو پولٹیکل جن کے رخ ہوتے ہیں مقدمات کے ایسی آئینی تشریحات جن کا ملک کی سیاست پہ اور عوام پہ گہرہ اثر پڑنا ہو وہ جو استماعی وزڈم والی بات ہے یا جیسے پارلیمنٹ میں بات کی بلاول بھٹو صاحب نے کہ مصطفیٰ امپیکس میں جیسے کہا گیا کہ وزیر اعظم فرد واحد کے طور پہ فیصلے نہ کرے بلکہ فیصلے کابینہ کے ہونے چاہیے کیونکہ جو ایک اجتماعی سوچ ہے جو کلیکٹیو وزڈم ہے وہی رستے نکالتی ہے اور اسے ہی صاحب گردانہ جاتا ہے اور کل جو جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب کا جو فیصلہ آیا اس میں بھی انہوں نے اسی طرف اشارہ کیا کہ اگر آپ ادارے کی آزاد حیثیت کو اس کی غیر جانبداری کو فیصلوں میں شفافیت کو آپ لازم قرار دینا چاہتے ہیں ان کو انشور کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے اب یہ وقت ہے کہ اس طرح کے مقدمات جن کے حوالے سے خدشات پائے جاتے ہیں دو آراء پائی جاتی ہیں دو مختلف طبقات ہیں جو ایک ایک بات کر رہے ہیں دوسرے دوسری بات کر رہے ہیں اور ایک تقسیم نظر آ رہی ہے اس ابحام کو دور کرنے کے لیے اور ادارے کی عزت تقریم اور اور وقار کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان دو جج سہبان جنہوں نے رضا کرانا طور پہ اس 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 معاملے سے الہدگی اختیار کی جسٹس عزیز بیسن صاحب اور جسٹس مظاہر علی اکبر نکوی صاحب ان ان کے علاوات جتنے جج سہبان ہیں اس وقت تیرہ رکنی وینچ ہونا چاہیے فل کوٹ کا جو یہ معاملہ سنے اور یہ وان سینٹ فور آل سیٹل ہونا چاہیے کہ وان ایٹی فور تھری جو ہے اس پہ پاکستان بار کاؤنسل شکریم کوٹ بار اسوسییشن بار بارڈیز پارلیمنٹ سیول سوسائٹی کون ہے جس نے بات نہیں کی کہ ایک سو چورہ سی تین کے اختیارات جو ہیں وہ ایک ایک طریقہ کار کے تحت آنے چاہیے اور اس میں وان سینٹ فور آل یہ میٹر سیٹل ہونا چاہیے بہت شکریہ